ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیچ جاتی ہے ہم کتنے ہی میڈل کلاس کیوں نہ ہو ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی سے جننا نہیں سکھایا کبھی کسی سے چھننا نہیں سکھایا اور کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں سکھایا جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگنا ضرور سکھایا ہے کتنے تاجک کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتو کی مثال دیتے ہیں زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے پریشانی ختم ہو جاتی ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں مشکلات آسان ہو جاتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے استغفار کرنے سے اگر تمہیں ایک دوسرے کے آمال کا پتا چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر آدھا کرو احترام کرنا تربیت ہے کمزوری نہیں معذرت کرنا حسن اخلاق ہے ذلت نہیں انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہسی آنے لگے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے بے وکوف وہ ہے کہ جس کی اپنے آئے پر نظر نہیں پڑتی وہ کسی کے نصیت نہیں سنتا ایک گلتی کی دیر ہے لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے اس دنیا کا ہر جسم اور ہر ایک چیز پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا اور باطن میں نیمت ہے اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا مہتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے الزان کو کسی کے نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا عجر ملے گا اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں اولڈ جھوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل ڈاکٹر انجینئر پیدا کیے بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں احترام مہربانی اور وافاداری کا درس دیں اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی تسلیم کی جاتی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذہمت سے بچائے اللہ تعالی کی دوستی وہ شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں جو شخص علم رکھے اور اس پر آمن لا کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوہ تو ہے مگر علاج نہیں کرتا وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بے استغفار نہیں کرتا خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا خوش قسمت کون ہے فرمایا وہ شخص جس کے سانسے رک جائے لیکن اس کی نیکیہ نہ رکھے جب لوگ آپ سے مکمل کام نکال چکے ہوتے ہیں تب وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کوشش کرے کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھے کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکرو کی زرد میں رہتا ہے حقیقت سے بہت دور ہے خواہشیں میری پھر بھی خواہش ہے ایک خواب حقیقت ہو جائے کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی بہتر ہے سب کو جان لینا بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے اتنی تاخیر نہ کیجئے پلٹنے میں کہ چابیہ بے اثر ہو جائے تالو پر زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتا سکے بچپن کے خیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا خیل شروع ہو جاتا ہے پارساہوں کے جہاں میں اے دل ایک تو اور میں ہی خراب نکلے بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے لیکن سبی کو چاہیے عمر دراز بھی ساری باتیں ہس کا ٹال دینے والے لوگ پہلے ان پر رو کر سمجھ چکے ہوتے ہیں